ایشہ اسکوک بک میں اسلام علیکم کچھیو ہیں 1 تی سپون gerem masala powder 1 تی بل سپون سوکھی میتھی 1 تی بل سپون سوکھا دنیا 1 تی سپون کٹی لال مچ 1 تی بل سپون zip 1 تی سپون پسی لائل مچ 1 تی سپون حلدی پاور بر بر بین 1 تی بل سپون 4 dissu mist equal to match 2 سپون ٹکا مصالا پاور بر بین یہ سبھی سپائشیز ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائشیز ایڈ کرنے کے بااد اگر یہاں پر میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ بلینٹ کی ہوئے ٹیمارٹر یعنی کہ تین ادھر ٹیمارٹر لیا ہے جنہیں میں نے بلینٹ کر لیا ہے یہاں پر میرے پاس ہاف کپ بلینٹ کی ہوئے ادھرک لیسن اور ہری مرشی ہیں یعنی کہ ادھرک لیسن ہری مرشوں کا پیسٹ ہے ہاف کپ میرے پاس دہی ہے یہ تینوں چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اب ہم اچھے سے ان سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پر میں نے مکس کر لیا ہے لیکن اس پوائنٹ پر میں آپ کو بتا دوں خیال رہے کہ ہم نے اس میں ابھی نمک ایڈ نہیں کیا اور نمک ہم ایڈ کریں گے بھی نہیں ابھی وہ کس پوائنٹ پر ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو بس یہاں پر اس کو میرینیشن تلیے رکھتیں گے میکسیم ایک گھنٹے کے لیے تو جی یہاں پر ایک گھنٹہ ہو گیا تھا یہاں پر گلیچی کو میں نے ڈال دیا ہے ایک پین میں جس میں ہم اسے کپ کریں گے یہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی اراؤنڈ ہاف کپ آئیل آپ چاہیں تو کم ایڈ کریں چاہیں تو زیادہ ایڈ کریں اٹس اپ ڈو یو یہاں پر آئیل ایڈ کرنے کے بعد اگین اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار یہاں پر اب میں نے چولا آن کر دیا ہے میں نے اس میں کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کیا اور پانی ہرگز ایڈ نہیں کرنا ہے یہ جو ٹیماتر دہی کلیجی کو جو اپنا پانی ہے ہم نے اسی میں کوک کرنا ہے اب میڈیوم فلیم پر میں اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ دوں گی پیچھ میں آن این آف ہم چمچ بھی چلاتے رہیں گے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی نے پانی نکالنا سٹارٹ کر دیا ہے سارا پانی ریلیز ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو اتنا کوک کریں گے کہ یہ سارا پانی ڈرائے ہو جائے اور اسی میں کلیجی کوک ہو جائے تو جناب یہاں پر پانی ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے مسالوں کی بہت کیری خوشبو آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب مزید ہم اتنی دیر کوک کریں گے کہ آئل کینا روپیانا سٹارٹ ہو جائے میکسے مام 5 سے 7 منٹ کے قریب تو جناب یہاں پر ہماری کلیجی کوک ہے اب اس پائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گی نامک خیال رہے کہ ہم نے نمک لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اب میں مکس کر لوں گی نمک مکس کرنے کے بعد بزید 2 منٹ کوک کریں گے اور نمک ایڈ میں ایڈ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جلدی کلیجی کوک ہو جائے لائک اگر ہم نمک پہلے ایڈ کریں گے تو اس پہ ہماری کلیجی ہارڈ ہو جائے گی اور کوک ہونے میں ٹائم لے گی اب یہاں پر میں اس میں دو لیمون نچوڑ رہی ہوں لیمون نچوڑ کے مکس کرنے کے بعد اب یہاں پر میں چارکول رکھ رہی ہوں ہلکا سا سموکی فلیور دیں گے آئنٹ ریزل کریں گے تو جی یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے ہم نے سموکی فلیور دے دیا ہے کلیجی کو ہم چارکول کو سائٹ پہ رکھیں گے اب یہاں پر کلیجی کو میٹی شوٹ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بڑی ہماری کلیجی ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر ہرا دنیا کارنش کریں گے ساتھ میں کچھ چاپت ہری نرچیں تو جناب یہاں پر ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں فرائر کلیجی تکہ سٹائل ریڈی ٹو کو ہے یہاں پر گرین چٹنی کے ساتھ میں اس کو سرپ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کریں کومٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ